جاہے رحمان الرحیم آج کی بات میں آج بات ہے تاریخ کی ہے تاریخ پنجاب کی بات ہے ایک مشہور شخصیت ہے بہت بڑے حکمران رہے ہیں بڑا نام ہے شیر پنجاب کا ان کو لکب ہے رنجید سنگھ رنجید سنگھ وہ راجہ رنجید سنگھ کہا جاتا ہے مگر اتنے ان کے کارنامے ہیں کہ مہاراجہ کا ان کو خطاب دیا گیا تھا مہاراجہ رنجید سنگھ شیر بنگال اٹھارہ سو انتالیس میں ففٹی ایٹ ڈیئرز میں وہ ڈیتھ ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں ایسا حکمران ہو جس نے بغیر خون بہائے اتنی بڑی سلطنت حاصل کی ہو یعنی دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں جنہوں نے بھی اپنی سلطنتیں بڑھائی ہیں یا فاتح ہوئے ہیں انہوں نے خون بہایا ہے مگر راجہ رنجید سنگھ کا بڑا خاصہ یہ تھا کہ انہیں دلائل سے کسی کو قائل کرنے کی بڑی خصوصیت حاصل تھی انہوں نے بہت بڑے جاگرداروں سرداروں سے بیٹھ کر انہیں اقلی دلائل دے کر انہیں اپنے آپ میں شامل کر دیا اور اپنی سلطنت بڑھاتے گئے کہتے ہیں کہ راجہ رنجید سنگھ اپنے دور کا بہت بڑا حکمران اس لیے تھا کہ اس نے اپنی سردیں چین سے لے کر افغانستان سکھ اور پنجاب سے لے کر سہرائے تھر سندھ تک انہوں کے اپنی سلطنت تھی اور لوگ مانتے تھے بڑا ان کا دب دبا تھا بڑے کمال کے حکمران تھے بہت سے مورقین نے بہت اختلافات بھی لکھے ہیں بہت بڑا موضوع ہے راجہ رنجید سنگھ پر ہم آئندہ کچھ سیشن سیکوینس لی کریں گے مگر آج ایک شخصیت جو ان سے منصوب ہے اس کی وابستگی کریں گے کہ راجہ رنجید سنگھ کو کہتے ہیں کہ ایک جنون کی حد تک حکمرانی کا شوق تھا سلطنت بڑھانے حکمرانی کرنے احکامات دینے کے کہتے ہیں راجہ رنجید سنگھ شاید ہی کسی کا حکم مانے ہو مگر مورخین کہتے ہیں لاہور آوارگی میں تارٹ صاحب لکھتے ہیں اور پیار کا پہلا پنجاب میں تارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک شخصیت کے آگے جھکے تھے یعنی تابع ہوئے تھے اور ان کو مانا تھا اپنا سب کچھ ہار گئے تھے فرفتہ ہو گئے تھے نام تھا ان کا مورا مورا ان کا نام تھا تواف پیشے کے لحاظ سے تھی مگر کہتے ہیں اتنی خوش شکل بائخلاق اور خوبصورت تھی کہ راجہ رنجید سنگھ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار گئے تھے اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تخت لاہور ہے لاہور کی دربار میں بڑے بڑے جاگردار اور سرداروں کو راجہ رنجید سنگھ بولاتے تھے مگر مورا کو انہوں نے کبھی بھی وہاں نہیں بولایا ان کی اپنی جہاں رہائش تھی وہ امرت سر تھی امرت سر کے کبھی بارہ دری تھی راجہ رنجید سنگھ وہاں جاتے تھے اور وہاں مورا کو بولاتے تھے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مورا جہاں اس کا اپنا مقام تھا وہ وہاں سے پیدل آتی تھی جب پیدل آتی تھی تو راستے میں ایک چھوٹی ندی آتی تھی جس ندی کو وہ پار کر کے آتی تھی ایک مرتبہ راجہ رنجید سنگھ وہاں گئے بہت انتظار کیا بہت دیر کے بعد آئی تو مورا کے پاؤں ٹھٹرے ہوئے تھے بہت سر تھے اور وہ وہاں لچکتی ہوئی آئی اور اس نے آتے ہی کہا کہ راجہ صاحب آج میں ناچ نہیں کر سکوں گی کیونکہ آج سردی بہت تھی پانی بہت یختہ میرے پاؤں ٹھٹر گئے ہیں اسی وقت راجہ صاحب اٹھے ہیں اور اپنی کابینہ کو حکامات دیئے ہیں کہ یہاں پل تعمیر کروائی جائے جہاں سے مورا وہاں پل پار کر کے اپنے پاؤں بھگوتی ہے اور اس کے پاؤں ٹھٹر جاتے ہیں رات و رات کام ہوا چند ہی دنوں میں وہ پل تعمیر کیا گیا اور وہ پل ابھی تک قائم ہے اور اس کا نام کنجریدہ پل لکھا گیا کیونکہ پیشے کے لحاظ سے مورا کا پیشہ یہی تھا مگر کہتے ہیں کچھ مورکین کہ مورا کو مورا سرکار کا لکب دیا گیا تھا کیونکہ سرکار جو منکوا ہوتی ہیں جس سے بیع ہوتا ہے اسے مورا سرکار کہا جاتا ہے اور کچھ مورکین کا خیال ہے کہ راجہ رنجی سنگھ نے اس سے بیع کر لیا تھا اب کہتے ہیں بڑی دلچسپ بات کہ وہ ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی وہ پل ابھی تک قائم ہے مگر اس کے ساتھ پھر راجہ رنجی سنگھ جو سکھ ایمپائر ایمپائر کا سلطنت کا بہت بڑا راجہ رہا ہے اس کی خوبی یہی تھی کہ اس کی سلطنت میں کشمیری بھی تھے پختون بھی تھے سندھی بھی تھے ہر لحاظ کے لوگ اس کی قابیرہ میں شامل تھے اور وہ اس کے متی تھے اس کی بات مانتے تھے اسے قائل کرنے کا اتنا خاصا حاصل تھا کہ سب کو ساتھ لے کر چلتا تھا اس لیے کہتے ہیں جہاں انہوں نے کنجریدہ پل بنایا اس کے ساتھ انہوں نے ایک مسجد بھی مورا کے نام سے منصوب کی تھی کیونکہ مورا مسلمان تھی مورا جب مسجد بن گئی تو اس مسجد کا نام بھی پل سے وابست گئی تھا مگر آہستہ آہستہ مذہب کا تقاضہ اس کے بعد وہ مورا مسجد بن گئی کہتے ہیں کہ آج بھی واگا بارڈر کے قریب وہ مسجد بھی موجود ہے اور وہ وہاں پل بھی موجود ہے مورا سرکار مورا مسجد اور مورا پل آج بھی راجہ رنجی سنگھ کے محبت کا یادگار ہے اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ یہ کیا پوائنٹ ہے کہ اتنا بڑا راجہ جو کس کا متی نہیں ہوتا کس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا وہ اپنا دل بھی ہار گیا اور ساری چیزیں اس نے اس کے آگے تابع کر دی اب ایک اوٹیشن لاہور آوارگی میں مسجد طارت صاحب لکھتے ہیں کہ راجہ رنجی سنگھ نے کہا تھا کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں ایک اتھری گھوڑی اور ایک اتھری زن اتھری اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اپنے اوپر ہاوی ہونے نہ دے کہتے ہیں مجھے وہ گھوڑی پسند ہے ایک گھوڑی ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی جو کسی کو بھی تابع ہونے نہیں دیتی تھی راجہ رنجی انسکھ نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے آخر اس پر سواری کی تھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں مورا نظر آئی ہے جس نے اپنے اوپر نہ سلطنتیں نہ احکامات نہ دولت نہ دنیا ہاوی ہونے دی تھی وہ اپنے پیشے سے وابستہ تھی اچھا ہو براہ ہو مگر وہ غلط رہا پر نہیں جاتی تھی اس نے اس سے وہ موٹیویشن لی راجہ رنجی سنگھ نے جو ہزاروں لاکھوں لوگ نے راجہ رنجی سنگھ سے موٹیویشن لی تھی کہتے ہیں جب پل کی افتتاح ہوئی تھی تو اس پل پر کھڑے ہو کر اس گھوڑی پر سواری کر کے راجہ رنجی سنگھ نے کہا تھا کہ آج میں نے وہ کام کر دیا ہے کہ اس اتھری گھوڑی کے بعد میں نے اس عورت سے یہ پل منصوب کر دی ہے جو عالی ظرف کے خاتون ہے اس نے کبھی بھی اپنے اوپر دنیا داری کو حاوی ہونے نہیں دیا زندگی میں آپ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں کسی بھی نویت میں شامل ہو اپنے آپ کو عالی رکھیں اپنے اوپر دنیا داری کا بوجھ مت رکھیں تو آپ بھی اسی طرح یادگار دنیا میں رہیں گے اور اپنے نام کو چلاتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ